موسیقی دوکر سلاودین دربیش تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جس میں لکھت زیادہ ہوتی ہے اور علم اس میں کم ہوتا ہے علم کی جو ریشو ہے یعنی آپ پانچ سو سات سو اور آر صفحے کی کتاب پڑھ لیں تو اس میں علم جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ کو محض اس کے سوا کے ٹین پرسنٹ ملے تو علی بھائی جلالپوری کو پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ اپنی کتاب سے زیادہ علم دے رہے ہیں کتنا ٹیکسٹ ہے شاید جو علم ہے اور جو اویئرنیس ہے اس میں معلومات کا انصر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن علم اور معلومات میں جو ڈیفرنس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علم کی طرف جو ان کا میلان تھا اور جو کاری سے وہ شیئر کرتے تھے اس کا لیول بہت ہکاری تھا میں سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسی کتابیں کم لکھی جاتی ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو کچھ سکھانا ہوتا ہے عمومن ہمارے ہاں لوگ کتاب اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی علمی برتری ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے علم کا روب چھڑنا چاہتے ہیں لیکن علیوہ جلال پوری کی کتابوں میں جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آتا بلکہ جو ان کا انداز ہے جتنا سہل ہے سادہ ہے اسے صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ عام کاری کے لیے عام پڑھنے والے تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اسلوب بھی اندھائی سادہ ہے رواہ ہے سہل ہے ہم جو اردو لکھنے پڑھنے بولنے والے لوگ ہیں ایک تو ہے نا ہمارے پاس انگریزی ماخذات ہیں اور پوری ایک علمی روایت ہے رینسان کے بعد کی جدید فکر کے حوالے سے تو میرے جیسے جو نا خاندہ لوگ تھے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا میرے جیسے بیسیوں ہزاروں لکھوں لوگوں گے کہ جن کو فلسفیانہ مباعث سے متعلق اصل انگریزی متون کی طرف رجوع کرنا شاید کوئی بہت دشوار محلہ تھا تو ہمارے لیے علی عباد جلال پوری نے ایک راستہ کھولا ہے اور میرا خیال ہے مجھے یاد پڑھا ہے جو پہلی کتاب عام فکری مغالتیں تو وہ جو عجیب و غریب قسم کے ٹیبوز تھے وہ اس کو توڑنے میں جو قلیدی کردار جس کتاب نے ادا کیا وہ عام فکری مغالتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ علی عباد جلال پوری جس طرح ہم کہتے ہیں بلڈورینٹ ہیں یا برٹن رسل ہیں یا ادھر جیس مل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدید مارڈن سیولیزیشن جن کے افکار و نظریات پر خیالات پر کھڑی ہیں وہ یہی بڑے لوگ تھے اردو دنیا میں ہمارے پاس دو بڑے نام اس حوالے سے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس درجے کا آپ کہہ سکتے ہیں کام نہیں کیا لیکن جو اردو والوں کی جو ذہنی شعوری یا جو تہذیبی سطح سی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں علی عباد جلال پوری نے جو کچھ اردو میں ہمارے سامنے پیش کیا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوست احباب سب بیٹھے ہیں جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کی جو ثقافتی تہذیبی اور روایات اور جو مختلف قدروں اور اس کا جو نظام تھا وہ تو ظاہر ہے سلسلہ در سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں علمی سطح پر بریک تھرو کیسے دیا جا سکتا ہے یا آپ اپنی موجودہ صورتحال وہ سیاسی ہے سماجی ہے معاشی ہے معاشرتی ہے ثقافتی ہے علاقائی ہے لسانی نسلی جو بھی ہے اس سے آپ ایک قدم کیسے باہر نکل سکتے ہیں علی عباد جلال پوری نے یہ کام سر انجام دیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی اگر ہم دیکھیں ان کی ساری جو اٹھان ہے ان کے بچپن سے ایک تو مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک سید وہ سوفیانا اور چشتی سوفیانا چشتی جو ان کا مسلک تھا اس گرانے میں پیدا ہوئے اور ان کے ہاں جو اولیاء پیدا ہوئے معروف ان کی بڑی طویل فیارست ہے اس میں رہتے ہوئے ایک ایسے باغی کا جنم یہ بڑا حیرت انگیز ہے اور پھر اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں مثلا انہیں سو چونتیس کی پیدا ہے جلال فیارست جیلپ کے پاس انہوں نے سولہ سولہ یا چودہ سوری سولہ یا چودہ تو چودہ انہیں سو چودہ کی چودہ انہیں سو چودہ کی انہوں نے میںٹرک کیا ہے انہیں سو چودہ کی پیدایش تہاں پیدایش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھئے کے انہوں نے جائیں ہم لاہور کی طرف تو ایک ڈنگا ایک جگہ آتی تو ان کے ایک تو والد بھی وہاں ایک منصف کی حسیت سے کام پیار رہے تھے سرکاری شدہ پر لیکن خود وہ صوفی تھے گھر میں لیبریری صاحبہ متعلق تھے عربی فارسی بغیرہ ایک تو علمی محول اور ان کے گھر میں سارے وہ آتے تھے سالے عربی بغیرہ پھر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے میٹرک وہی سے کیا اور اس کے بعد گجرات سے انہوں نے انٹر کیا اور پھر جی سی لاہور آئے ہیں بی اے کے لیے اور یہ داخلہ لیا ہے سارٹ میں ان کے والد پہت ہو گئے ہیں پھر ان کی والدانے کے زیور وغیرہ بیچ کے پڑھایا ان کو تو وہ ایک ان کا ٹرنگ پوائنٹ ہے کیونکہ انہوں نے لکھنا تو ظاہر ہے کہ میٹرک میں انہوں نے پہلا افسانہ لکھا پھر بی اے کے دوران جو شاعری اور افسانہ میں لکھنا چکل گیا ہمائیوں میں چھپتے رہیں لیکن بعد میں ان کے کچھ عرصہ بھی روزگاری کیا کہا ہے اور پھر کسی کے کہنے پر انہوں نے بیچڈر آف ٹیچنگ لاہور سے کیا اور انگلیزی کے ٹیچر بنے اور اس کے بعد انہوں نے امی اردو کیا اور پھر یہ کالج کی اصطات کی احسیت سے ایمرسن میں کالج ملتان میں پھر گجران والا آئے پھر لاہور آکے سیٹل ہوئے جہاں سے ان کی پوری تو اس میں یہ جو ان کا دور ہے نا جب یہ لاہور میں تھے جی سی تو اس میں ایک طرف تین ان کے ہاں بڑی شان دربت ایک ان کے چچا تھے پیر کرم شاہ اور یہ وہاں ان کے ساتھ رہے جی سی کے دور میں وہ موسیقی کے بہت رسیت ہیں تو جتنی مشہور گلوکارائیں اور گلوکار تھے وہاں ان کی محفل سکتی تھی افتاوار تو بلکہ کسی نے لکھا ہے کہ اس وقت نوری جو ہے نور جہاں نہیں بنی تھی تو اس دور میں آپ یوں دیکھئے کہ ان کو راگ راگنیوں کا اور وغیرہ بہت علم بڑی ان کی گرپ ان کی ہو گئی اور بعد میں ان کے موسیقی کے اوپر دو تین مضامین تو میرے یاداشت میں ہیں ایک ہے کلاسی کی موسیقی اور ایک ہے جدید موسیقی اور ایک رشید ملک جو انڈالوجی والے مشہور ہیں ان کی کتاب کی امیر خسرو کا علم موسیقی تو اس میں انہوں نے اٹھائیس صفوں کا ایک لکھا وقاعدہ کیا کہتے ہیں دباچہ دباچہ کہہ لیں مقدمہ کہہ لیں اور اس میں انہوں نے مسلم موسیقی اور پھر ہندوستان کے اندر جو اہد مغل و سلاتین سے وہ پورا ارتکار ہوتی ہے یعنی اتنی گریپ ان کی بنتی ہے اور اس حوالے سے بلکہ آپ مجھ سے ذکر کہا رہی تھی جی جی ایک جملہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ عدیب نہ ہوتے یا لکھنے والے نہ ہوتے تو وہ موسیقار ہوتے تو ان کے اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موسیقے سے کافی شغاف رکھتے تھے اچھا ہم نے بات کی ان کے بچپن کی اور جو ابتدائی حالات ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے یہ سارے جو بچوں کے رسالے ہیں وہ ان کے گھر میں آتے تھے اور وہ بقاعدہ ان کا متعلیہ کرتے تھے اور جو وہ دسویں کلاس میں تھے تب ہمائیوں میں پہلا ان کا افسانہ جو ہے وہ شایع ہو چکا تھا اور شاید وہ میٹرک کے زمانے کی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کی لائبریز سے دو ایسی کتابیں ملی جو مجھے انتہائی جنہوں نے متاثر کیا ایک داستان امیر حمزہ تھی اور ایک علف لیلہ کی قصہ تھا تو یہ حالانکہ بعد میں اگر ان کا فکری سفر دیکھا جائے تو شاید وہ ایسی ایمیجنیشن سے بلکل ہٹ کر ہے لیکن شاید اس عمر کا یہ تقاضی تھا کہ وہ ان داستانوں سے جو ہے وہ متاثر ہوئے اچھا آپ نے گورنمنٹ کالیج کی راکٹسہ بات کی تو گورنمنٹ کالیج کا ایک اور پہلو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا نمائیا ہے کہ وہ براہ راز پترس بخاری کے شاگرد رہے ہیں اس دور میں صوفی دبستن کے بھی جی جی پترس بخاری کے بھی اور ایک دو لوگ اور بھی کے نام ہیں جو کہ کچھ انگریز اساتزہ ہیں کچھ ہندو ہیں تو یہ مکس کلچر اس زمانے کا جو ہے وہ یقینا ان کی تربیت پر ان کی فکر پر جو ہے وہ اثر انداز ہوئا یہ تربیت ملی بات اس لیے صحیح ہے انہوں نے اپنے ایک انگریز اساتزہ سے کہا کہ مجبتہ یہ میں کیا پڑھوں تو انہوں نے ایک سو کتابوں کی انہیں ترش دی اور وہ سو کتابیں انہوں نے بی اے میں ان کا مطالعہ کیا اب یہ آپ دیکھیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اچھا وہاں پر ایک اور اسلام دن ہے اس میں کہ وہاں دو دھاروں کے ساتھ یہ ملتے رہے نمبر ایک وہاں پر عدبی محفلے ہوتی تھی جس میں صوبی توسم ڈاکٹر تحصیر اور فیس صاحب انہیں آز ملدانے لاہور کا زمان ہے زہیر سجاد صاحب بھی اس میں شامل تھے سجاد زہیر سجاد زہیر ہاں جی سجاد زہیر ہاں عدبی محفلوں میں آتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ عدبی محفلوں میں ان کا آنا چاہنا ہوتا تھا اور ایک ترقی طرح کی مہرمی ہے تغاردین کے گھر میں فیس صاحب سجاد زہیر جن کا اپنے نام دیا اور ڈاکٹر تحصیر یہ آتے تھے وہاں انہوں نے مارکسزم پر مقاللہ بھی اس دور میں پڑا ان کو فیس صاحب اگرہ کو سنایا جو میری اس میں معلومات میں چیز آتی ہے تو یہ اٹھان بڑی اس حوالے سے حیرت انگیز ہے کہ وہ موسیقی دیکھیں اور مارکسزم دیکھیں اور پھر ادھر عدب دیکھیں ان کے ساتھ جڑ کر وہ جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے ایسا اس میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ موضوعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنا پھیلا ہوئے ان میں صرف کتابیں اگر سامنے رکھیں دو کتابیں تو ایسی ہیں ایک تاریخ کا نیامور اور روئے اثر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذاتی طبعہ تھی جو ان کا میلان اور جو رجحان تھا وہ ان دو کتابوں میں سامنے آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ مارکسزم پر جیسے انہوں نے آپ نے بات کی ہے مارکسزم کے حوالے سے ایک تو یورپی اس کی صورتحال ہے وہاں پر آنے والی تبدیلیاں ہیں نائنٹین سینچری کی باٹ ایڈا سیم ٹائنگ انہوں نے ہندوستان کے پرسپیکٹیو کو بھی اپنے مدے نظر رکھا ہے بلخصوص ان دو کتابوں میں اور تاریخ کا نیامور تو ہے ہی مارکسزم اور مارکسزم کے حوالے سے ہے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ مارکس کو اور ان کے جو نظریات ہیں وہ ان کی حیثیت سماجی ہو یا ثقافتی ہو یا معاشی ہو ان تینوں حوالوں سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کیا اور نتیجہ انہوں نے یہ نکال ہے اور یہی نتیجہ روح اثر میں بھی ہے کہ ہم جس نو کی ریاست میں رہتے ہیں اور جس طرح طبقات میں ہمارا معاشرہ تقسیم ہے اور طبقات کے ساتھ جو ان کی نسلی اور گروہی شناختیں ہیں ان میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑی سطح کی تبدیلی کہ جو نچلے طبقات کو اوپر لانے میں معاون ثابت ہو سکے وہ ممکن نہیں ہیں تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ تمام تاریخی حوالے کہ جن کے تحت دنیا بھر میں مختلف عوامی مومنٹس چلیں ان کا ذکر اس میں کیا گیا ہے جو انقلابات ہے ان دونوں کتابوں میں ذکر ہے اور الٹی میٹلی وہ جس نتیجہ پر پہنچتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو مارکسزم کے حوالے سے جو طبقاتی شہور جب تک ان لوگوں میں پیدا نہیں کیا جا سکے گا یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کی جو نسلی ثقافتی اور گروہی باؤنڈریز ہیں اور جو برادریزم اور اس قسم کی ساری چیزیں ان سے نکلنا بہت مشکل اور دشوار ہو جائے گا مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ یہ لیٹ ایٹیز میں میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا زبانہ ہو گیا تو تب بھی رات کو کہیں متعلق کرتے ہوئے تو ایک دم مجھے جرجری سے آئی کہ نہیں یار یہ سرک سویرے کے بغیر جو ہے اب یہ گزارہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ جن ڈوٹس میں رہ رہے ہیں ظاہر ہے میڈل لور میڈل اور غریب طبقات سے ہم تمام لوگوں کا کیونکہ تعلق تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کی دنیا کیا ہے اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے وے آؤٹ میں ہمارے سامنے ریاست آ جاتی ہے ریاستی بیانی آ جاتے ہیں پاکستان آ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ آ جاتی ہے بغیرہ چھتیس ہزار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے لکلنا بطور ایک انڈویجول انٹیلیکچول کے آپ کے باتوں نے اکتیار میں نہیں ہے آپ ہر جگہ پر کس کس بندے سے آپ حموم آرتے پھریں گے بائی جان اصل بات یہ ہے میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کیوں نہ آج سے ہم یہ ان خطوط پر زندگی کو استوار کریں وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتابِ علی بات جلال پوری کی آپ کی جو انڈویجول علمی کپیسٹی ہے کم از کم اس کو یہ ضرور بڑھاتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑنے میں معاونت کرتے ہیں جو آپ جیسے ہیں جو آپ جیسے مسائل پریشانیوں سے دو چاہ رہے ہیں یہ ایک بات ہے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اس حوالے سے ہے کہ مجھے جلال پوری کا سارا جو نکتہ نظر ہے وہ بہت رجائیت پسند لگتا ہے میں نے یہ دو کتابوں رجائیت تو ہے کہ وہ انسان کے مستقبل کے حوالے سے اور اپنے نظریہ کے حوالے سے اور اپنے مقاصد کے حوالے سے بہت رجائیت پسند تھے میں نے ان کا پورا جو کام ہے وہی اس بات کا کاس ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بہت ایک کلیر تھوڑ رکھتے تھے ایک بہت ہی واضح ان کا مقصد تھا اور وہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ 1984 میں جو ہے وہ مفلوج ہو چکے تھے تو اس سے پہلے وہ پندرہ کتابیں لکھ چکے تھے تو ایک شخص کا نظریہ اس کا مقصد اور اس پر یقین ہی میرے خیال میں اتنا کچھ حصے کروا سکتا ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے لیکن میں ایک بات جو سراؤدین صاحب کی ہے اس میں کچھ ایڈ اگر کرنا چاہوں کہ ہمارے ہاں مارکسزم مارکسز لیفٹ پورا ہمارے ہاں موجود ہے اچھا وہ ان کا جو علم ہے وہ دانش برانہ سطح سے زیادہ وہ ایک پلٹیکل ورکر کا ہے یا ایک یوں کہنے کہ اچھا ہمارے پاس بہت کم لیفٹ کے یا مارکسزم ہیں جنہوں نے چیزوں کو زیادہ ڈائنمک سطح پر دیکھا ہو علی عباد جلال پوری اس حوالے سے بہت اہم اور شاید واحد ہے مجھے ان جیسا کی اور بندہ نہیں نظر آتا ہے آپ سپری اثر کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ دونوں کے جو متعلیاتی حدود ہیں اور ان کی موضوعات کی جو ڈائیورسٹی ہے موسیقی، مصوری، انتروپولوجی، ایکنومکس، تہذیب تاریخ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں تقابل مذاہب اور نفسیات، عدب، فلسوہ، تاریخ بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو میتھڈ استعمال کیا چیزوں کو فلسفائز کرنے کا وہ ہسٹوریکل میتھڈ ہے یعنی وہ جہاں پر اپنے فلسفے کو انہوں نے تاریخ کے ساتھ جوڑا ہے یعنی وہ جو بھی چیز پیش کرتے ہیں اس کے آغاز سے لیتے ہیں اچھا وہ اس کی پوری تاریخ پیش کرتے ہیں دوران مفقرین نے جو جو کہا اس کو وہ ترتیب سے بتاتے چلی جاتے ہیں اور آخر میں وہ چیزیں آٹومیٹکلی وہ کھلتی چلی جاتی ہیں اور ریڈر کے اوپر جو اس کا موقف ہے وہ اتنا واضح ہو جاتا ہے اچھا یہ جو تاریخ والا مسئلہ ہے یعنی یوں کہلیں کہ انہوں نے فلسفے کو مورنخین کے انداز میں لکھا اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ ایک تو وہ تاریخ کے ترازر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بتاتے ہیں کہ دور وحشت سے لے کر سنتی دور تک انسان کہیں رکا بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں گیا وہ اس کی ہر تاریخی مدلہ جو ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے تو یہ جو وہ رجائیت کا ایک تیکچرل ایک ایبیڈنس دیتے ہیں اور یہی ان کی رجائیت کا باعث بھی ہے اور انسانی مشتق ملتے ہیں یہ جتنے میں انلائٹنڈ لوگ تھے یہ ایٹین تھ سینچری کی جو انلائٹنمنٹ کی مومنٹ ہے وہ اسی پرت یکن تھے مثلا مجھے یہ رسل کے ہاں بھی مجھے یہ لگایا کہ جب وہ بھی بلکل مارکس کی طرح یہ کہتا ہے حالانکہ بعد وہ مارکس کے سوشلزم کے خلاف تھا اور وہ جو ڈیلیکٹکل مٹیریلزم کے حق میں نہیں تھا اس کا میٹھڈ اور ہے اور اس کے بابجود کے وہ مارکس کو کہتا ہے کہ یہ مکمل راستی پر ہے وہ سوشلزم کے خلاف لکھتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی وہ مارکس کی طرح کہتا ہے کہ انسان جو ہے ایک وقت آئے گا کہ اپنے عقل کے ذریعے سے وہ اپنے سارے مسائل حل کر لے گا یہی تیقن ہمیں جو ہے نظر آتا ہے علی عباس کے ہاں آپ ان کی ساری کتابیں پڑھ لیں تو وہ دور وحشت سے شروع کرتے ہیں اور سنتی دور تک وہ لے کے آتے ہیں اور وہاں پر وہ چیزوں کو جس طریقے سے اپنے کاری کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ایسا بہت کم ہوا یہ جو ایک موضوعاتی پھیلا ہو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انسان اور کائنات میں بھی یہی ترتیب ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تاریخ کا نیا موڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہیں ایک مرز ہے تو یہاں کیوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں اکثر تو وہ میں نے اس کو کھول کے دیکھا کہ چلیں اس پر وہ کس طرح ڈسکس کریں گے جیسا آپ جو پیٹرن آپ لوگ بتا رہے ہیں بلکل ویسا ہی تھا کہ جیسے وہ مادر سری نظام کو پہلے لے رہے ہیں پھر نظام میں مرد اور عورت کا رشتہ کیسے تھا پھر مختلف تحزیبوں میں عورت اور مرد کا رشتہ کیسے رہے ہیں اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ کر کے وہ آخر میں کہ عورت اور مرد کا عشق کتنا مقدس ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہے اس پر بحث کر کے وہ اپنے بات کو انقلوٹ کر دیتے ہیں تو یہ میں لگتا ہے کہ جیسے ان کی چیزوں کا جو سلوب ہے یا جو انداز ہے یہ میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سائنسدان ہے جو آہستہ آہستہ چیزوں کو کھولتا چلا جا رہا ہے اور آخر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزلٹ سامنے لے کر آتا ہے تو ایک مفقر سائنسدان جو ہے وہ مجھے ان کی تحریروں کے سلوب سے دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے سر محسوس ہوتا ہے وہی نا کہ انلائٹنمنٹ کی جو یا انسیکلوپیڈیسٹ جو تھے جن کا ذکر اس نے کیا ہے یا خرید افروزی کی جو تحریر تھی اسی کے اثرات جو ہیں وہ پھر یہ انیسویں صدی میں ہمارے سامنے آئے یہ سنتی انقلاب کی حوالے سے مسئلہ جو ہے وہ بیسویں صدی میں شروع ہوتا ہے اچھا بیسویں صدی کی جتنی بھی مومنٹس ہیں وہ سیاسیوں پیٹنگ سے متعلق ہوں عدب آرٹ اور فلسفے سے متعلق ہوں جتنی بھی مومنٹس آئی ہیں اچھا وہ ان مومنٹس کی بنیاد کیونکہ مختلف بیانیوں کے اوپر تھی کسی کا کوئی بیانیاں تھا مقصد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ماس پروڈکشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کارخانوں میں اسی طرح میسیو سطح پر لوگوں کو آرگنائز کر کے ہم اپنے گروہ کے ذریعے جماعت کے ذریعے ہم اپنے مفادات کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ ورڈ وار ہوئی ہے اور اسیزم کی مومنٹ بھی اسے سلسلے میں سے ایک تھی یا بعد میں آن ورڈ جتنی بھی مومنٹس آئی ہیں مراد بشمول مارکسسٹوں کے لینن اور ان کے ماننے والوں نے جو کیا ان کے پیچھے یہی تھا کہ ہم راستی پر ہیں تو رسل جو ہے وہ کہتے تھے ہم راستی پر ہیں سب سمجھتے تھے کہ بھی ہم اپنے اپنے تو مقصد صرف یہی تھا کس نے کسی طور اپنے اپنے بیانیوں کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے ان کو گھیرا جائے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کیلئے ان کو استعمال کیا جائے اچھا اسی میں ہماری مومنٹ جو ہے یہ ہمارے جو سوشلس بائیان تھے یہاں کے ہندوستان کے انہوں نے بھی یہ کوشش کی لیکن کامیابی ناکامی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں مثلاً ان کا جو بہترین جو ایک لفظ حریت فکر یہ استعمال کرتے ہیں اکثر جگہوں پر ہر وہ شخص جو دنیا میں یا تاریخ کے خاص سطح کے اوپر ایک بڑی چینج کی بات کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ حریت فکر ہے اچھا حریت فکر کا تعلق جو ہے دیکھیں اب انہوں نے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مثلاً یہ جو ہے اقبال کا علم کلام اچھا اس کتاب کو سامنے رکھیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ بھی کچھ پرولمز کی طرف بھی ہمیں تھوڑا سا گفتگو میں رجوع کرنا چاہیے تو اقبال کا علم کلام وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کی جو بنیادیں تھی اقبال کی فکر کی وہ اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا اکمان المسلمین تک جتنے بھی مختلف جو مفقرین آئے اور جن سے استفادہ انہوں نے کیا تو ایک سطح پر عظمت انسان اور ان حوالوں سے جو علامہ اقبال کا سکیچ انہوں نے اس میں پیش کیا ہے وہ بھی اس کے لئے بھی لفظ انہوں نے حریت فکر استعمال گئے جبکہ ظاہر ہے ہمیں اپنے عہد کے مطابق چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ریوائز کرنا چاہیے تو وہ کس حد تک ان کی حریت فکر کے پیچھے وہ مرد مومن یا انسان کامل جو ہے اس کی ایک نسلی اور قومی ایک اسبیت ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے وہ اقبال جو چاہتا ہے دنیا میں کام لینا ایک مرد مومن سے یا انسان کامل سے وہ اپنی ذات سے باہر دیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے باقی تمام لوگ آنکھیں بند کر لیں اور بابا جی کے پیچھے چل پڑھے اس قسم کے جو مسائل ہیں اس دور میں رہے وجہ اس کی یہ تھی کہ بیسویں صدی کی تمام مومنٹس میں پری پوسٹ مارڈنزم یا مارڈنزم کا جو دور ہے اس میں یہی رہا ہے کہ بھئی ہم کسی طور دنیا کو مسائب اور پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں کہ آپ ہماری اس پیٹرن اس ڈیزائن اس سٹرکچر اور اس نظریاتی اس کے اوپر سانچے کے اوپر آپ ایمان لے ہیں تو وہ جو تھا ایک انفرادی آزادیوں کا مرلہ کہ ایک شخص اپنی ذات میں ان تمام نظریات کے باوجود اپنی ایک انفرادیت قائم کرتے ہوئے چھے عرب لوگوں میں اپنی شناک بنانا چاہتا ہے اپنی نظم کے ذریعے اپنی پینٹنگ کے ذریعے اپنے کسی ڈیزائن اپنے کسی پارمولے کے ذریعے اپنے کسی دریافت کے ذریعے یہ جو ہمارے جتنے بھی بھائی جان سے بیس میں صدی کے جو نیریٹیوز والے لوگ تھے بیانیوں والے جو لوگ تھے ان کی نگاہ اس کی طرف نہیں گئی اور انہی میں ہمارے جلال پوری صاحبی شامل تھے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کی بہت صحیح ہے لیکن ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری ساری تاریخ نیریٹیوز پر کھڑی ہے یہ جو انٹی نیریٹیو والا اور میٹا نیریٹیو والا جو قصہ ہے اس کی عمر چالیس سال سے زیادہ نہیں ہے پچاس آٹھ سال ہوگے چلو تو ہمارے ہاں تو اس کی عمر شہر بیس سال بھی نہیں ہے ہمارے کلچر کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ وہ میٹا نیریٹیو جو ہیں وہ چاہے کھڑے ہوں میتھ کے ساتھ چاہے وہ ریلیجن کے ساتھ ہوں یا اس کے بعد جو سیکلر بنے ہیں چاہے اس کو آپ النایٹرمنٹ کے ساتھ جوڑ لیں یا مارکسیزم کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے انہی نیریٹیو کے ساتھ اب تک انسانی ترقی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک نئے نکتہ نیریٹیو کے ساتھ اس کو ریویو کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن علی عباس خود ان نیریٹیوز مجھے لگتا ہے وہ توڑتے رہیں جب وہ پوری انسانی تاریخ بتاتے ہیں اور اپنے نتائج فکر میں ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ان کے تمام کتابوں کے اندر کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے کہ میڈ ویلیجز کے معتقدات ان کی سرمیات اس کے یوں کہلیں کہ جو بھی ہیں تصورات ہیں تو احمات ہیں وہ ہمارے جمعوت کا باعث ہیں جبکہ زمانہ بدل چکا ہے تو اگر ہم اور یورپ باروں نے اس کو سائنس اور فلسفے کے ذریعے سے بدل کے رکھ دیا اور وہ ان سے نکل گئے اس لیے ترقی کر گئے لیکن مسلم معاشرے یا مشرقی معاشرے وہ ان میں بھسے ہوئے لہٰذا اگر ان کو نہیں توڑتے اب اس وقت یہ لفظ ابھی اسطلاح نہیں آئی تھی نیریٹیو والی لیکن اگر وہ تو احمات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اگر ایک نیریٹیو کی طرف اچھا تو وہ ادھر ہی اشارہ ہے اچھا پھر اس میں ایک اور بار جدر ہمیں اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو انلائٹنمنٹ ہے یہاں کی لوکل جو جس کا آغاز بریٹشرز کے آنے سے ہوتا ہے تو پہلا جو انلائٹن مسلم انلائٹن شخص بنتا ہے دانشوار ہے جو اپنا ایک نیریٹیو بنا رہا ہے وہ تو سرسید ہے اس کے بعد اقبال ہے اقبال کے بعد کون ہے اس کے بعد چھوٹے نیاز فتح پوری کی ہاں میں ایک چیزیں بنتی نظر آتی ہیں اچھا اس کے بعد آگے ہمیں سبتی حسن کی ہاں نظر آتی ہیں پھر جلال پوری کیاں چار پانچ بڑے بڑے مقامات ہیں اور اس میں ایک التقاہ ہے مثلا آپ دیکھئے کہ سرسید کہتا ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک علم القلام نئی بنیادوں پر تشکیل تھے اور انہوں نے دیا لیکن وہ جہاں پر ایک اقلیت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور اس کے ترجمان بن رہے ہیں تو ان کی اقلیت پسندی میں یا خرد افروزی میں سیاست نہیں ہے کیوں وہ اگریز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اقبال جو ہے اس کے اندر مذہب کی ریکنسٹرکشن کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے سیاست کا اور علم القلام کا علم القلام کی نئی تشکیل کرنے کی جو کوشش ہے ریکنسٹرکشن وغیرہ وغیرہ وہ بھی جائی ہے لیکن وہ اس کو بڑی سطحوں پر بھی دیکھتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے معاشی معاملات پر بھی ڈسکشن دے پلٹیکل معاملات پر بھی ڈسکشن دے ہسٹری والے کی چیزوں کو بھی دیکھیں یورپ کی تہذیب کو بھی دیکھیں سرمایہ داریت کو بھی دیکھیں کلونیلزم کو بھی دیکھیں تو اپنے ہورائزن کو وہ بڑا کرتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیتی ہے جب یہ آتے ہیں سبت حسن اور علی با جلال پوری بغیرہ تو وہ اس سے بھی آگے نکل کر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خود ہمارا جو مقامی جو الیکٹرمنٹ کا سفر ہے اس میں علی با جلال پوری تک آتے آتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کافی آگے نکلتی ہے اس کا جو اس کی حدود بھی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر گہرائی بھی آتی ہے تو اس انداز میں میرا خیال ہے کہ ایک سلیوٹ بنتا ہے مطلب اگر بری صغیر میں فریدہ فروزی کی روایت کو دیکھا جائے تو آپ نے جن دو تین لوگ کے نام لی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے سرسید اور اقبال کے ہاں وہ ملٹی ڈسپلینری اور عالمگیریت نہیں ہے جو کہ جلال پوری کے ہاں پائی جاتی ہے جیسے کیونکہ کوئی بھی مزامین دیکھنے تو وہ مختلف تہذیبوں سے تاریخ سے فلسفے سے ان چیزوں کو ملا کر بیان کرتے ہیں اور پر نتائجہ خاص کرتے ہیں تو سرسید اقبال کے ہاں بھی سرسید کے ہاں تو ہیر اس طرح سے نہیں ہے لیکن اقبال کے ہاں بھی وہ چیزیں کنکلوڈ وے میں اور تین ترتیب سے نظر نہیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو مباحث ہیں ان کو ایک نئے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور خاص طور پر اگر بسمی صدی کی بات ہو رہی ہے تو بسمی صدی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی عدبی تحریکیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں جدیدیت کا آغاز ہوا ہے علامت نگاری آئی ہے وجودیت ہے تو ان کیونکہ جلالپوری صاحب کے عدب پر بھی کچھ مزامین ہیں غالب پر بھی ہیں اقبال پر بھی ہیں ہماری فوک شائری کے حوالے سے بھی ہیں تو وہ ان چیزوں کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں جو جدیدیت کی تحریک ہیں علامت نگاری وغیرہ وجودیت اور ان کو ایک بیماری قرار دیتے ہیں اور اپنا ایک پوائنٹ آف یو جو ہے وہ عدب کی حوالے سے بھی لے کر آتے ہیں اچھا اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی عدب کے متعلق ان کے مزامین ہیں وہ سارے موڈرن کلاسک کے حوالے سے ہیں اقبال پر ہے غالب پر ہے انہوں نے جدید لکھنے والوں پر کچھ زیادہ مزامین اب بھی مزامین نہیں لکھے تو اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں یا ہوں گی نہیں ایک تو ہے کلاسک اور ایک ہے موڈرن کلاسک مثلا اگر حافظ کو پڑھ رہے ہیں تو ساتھ وہ شیکس بیئر کو بھی پڑھ لیں تو شیکس بیئر تو موڈرن کلاسک پر آتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ کیا کہتے ہیں غالب بھی موڈرن میں ہی اس کو آپ ہم کرسلر کرتے ہیں تو یہ ہے لیکن وہ محمد قاظم بہت اہم نام ہے ہمارے ہاں عربی کے سکولر کا تو ایک واحد کتاب جو اردو میں مسلم فلسفے کی تاریخ پر لکھی گئی ہے وہ نیکی لکھی ہوئی ہے تو وہ ان کے دوستوں میں تھے کیونکہ جب یہ لاہور شفٹ ہو گئے تو لاہور شفٹ ہونے کے بعد فنون میں چونکہ یہ مسلسل چھپ رہے تھے اور اس سے پہلے ادبی دنیا میں ہمائیوں میں چھپتے رہے تو جب یہ لاہور آگئے تو میکلوڈ روڈ پہ سے پہلے ان کا دفتر ایک اور جگہ پر تھا فنون کا تو وہاں ان کی محفلیں احمد نظیم قاسمی صاحب باقی لوگوں کے ساتھ جمتی تھی تو وہاں پر انہوں نے جو ہے انہوں نے جو اپنی کہلیں کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں اسی دور میں انہوں نے لکھی ہیں اور وہی پر چھپی بھی ہیں اس دور میں میں ایک مجھے یاد ہے کہ جب یہ گنجران ورہ میں تھے اور چونکہ 63 میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا رد عمل آیا تو ایک کسی مضامین کے سلسلے پر ان کے اوپر کفر کا فتوہ فتوہ لگا اب میرے خاصل میں وہ اقبال والا ہی نہیں تھا اقبال کا علم و کلام میں بھی میں بھی وہی ہوں تو اور ان کو قتل کی دنگیاں وغیرہ دی گئیں ابھی جگہ گجران وازہ میں تھے تو وہاں پر ان کے ایک قزن تھے جو کہ ڈپٹی کمیشنر تھے گجران وازہ کے تو ایک تو انہوں نے ان کو وہاں پر بات اس کو ختم کروائی اور ان کو ٹرانسٹر کروایا لہور تو لہور آ کے پھر ان کی محفلیں جو ہیں اچھا ان لوگوں کے وہ ان لوگوں کے ساتھ بنتی رہی میں بھول گیا ہوں میں بات کیا کر رہا تھا اس حوال سے چلیں میں سنوبر والی بات کو آگے لیں جو آپ کہہ رہی تھے کہ یہ تسلسل کی ایک صورتحال دیکھیں بنیادی طور پر جو ان کا فوکسڈ چیز ہے وہ ہے تاکل ریشنلیزم اور وہ تاریخ کو فلسفے کو مذہب کو روایتِ تمدنِ قدیم کو وہ اسی تاکل ہی کے فریم آف ریفرنس میں دیکھتے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ایسی ایک بابرکت چیز تھی کہ جو ہندوستان کے جو متون ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے میں تاکل پسندی کی یہ سطح ایک تو مذہبی تاکل پسندی ہے نا ایک سائنٹیفک ریشنلیزم ہے تو میں جب ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ سائنٹیفک ریشنلیزم ہے علیباد جلال پوری صاحب کا تو وہ روایتِ فلسفہ ہوئی یا روایتِ تمدنِ قدیم یہ دونوں کتابیں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ہیں ان کتابوں میں بھی وہ مختلف ادوار جب دکھاتے ہیں ٹھیک ہے قدیم یونان سے لے کر اپنا کارل مارکس تک مارکسزم کی مومنٹ تک اور قدیم انسان جو گاروں میں رہنے والا سے لے کر جدید معاشرے تک سنتی معاشرے تک وہ جو پور یہ کہانی کو وہ ڈیزائن اور فریم کرتے ہیں اس میں وہ کہیں بھی ایسا نہیں بتایا انہوں نے کہ یہاں یہاں پر انسانوں سے لوگوں سے یا مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں سے کوئی گنا ہوئے ہیں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے سب کو پارٹ آف ڈا گیم کا ہے کہ جو ہیمن سیولائزیشن کی ڈیولمنٹ ہے اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ ریشنلیزم ہے ٹھیک ہے وہ اپنے زمانے میں طوامات کا زمانہ وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے وہ ریشنلیز تھا ٹھیک ہے ان کی فصلیں اگر جل جاتی تھی یا بارشیں نہیں ہوتی تھی تو دیوی دیوتاوں کو چڑھاوے چڑھانا وغیرہ سے لے کر جدید معاشرت تک تو لہذا وہ جو آپ کا کہنا کہ بھی یہ ایک یاسیت یا کسی کے اوپر کوئی الزامات لگانا یا تہذیبی دھارے میں سے کسی گروہ کو کسی انسانی سماج کو نکال باہر کرنا یا کسی خاص معاشر کو سمجھنا کہ یہ بہت عالی قدریں رکھتا ہے اور دوسرا اس کے مقام انہوں نے ایسا نہیں کیا تاریخی تسلسل میں اور تاکل پسندی کی بنیاد کے اوپر چلتے ہوئے وہ پورا ایک انسانی یومن ڈیولیمنٹ کا جو ایک ارتکار تھا وہ ہر کتاب میں میں بھی دکھایا مجھے ایک اور چیز ڈسکر صاحب سے کرنی تھی کہ اس میں وہ انٹرنیشنلزم ان کے ہاں بہت ہے یعنی یہ عالمی انسان کو مخاطب کرتے ہیں اور عالمی تاریخ کو ہی مدد نظر بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس تناظر کے ساتھ وہ اپنی زمین سے اپنی لوگوں سے بہت گہری طور پر جڑے ہوئے ہیں مثلاً مجھے یاد ہے جب انہوں نے ایم اے فلسپا کیا تو انہیں مینک یونیورسٹی سے آفر آئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں پھر ویڈیوراں کے ساتھ ان کی خطو کتابت تھی جب کتاب چھپی ان کے پاس آئی ان کی غلطیاں ان لکھی اور پھر اس نے ایک نالج کی کہ یہ آپ ٹھیک ہے اچھا ایک تو اتنا بڑا ہے ان کا سٹیچر اور یہ سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ انگریزی میں ان کا مطالعہ سارا انگریزی کا عربی کا فارسی کا لیکن انہوں نے انگریزی میں نہیں لکھا اردو میں لکھا اور آسان لکھا اور عام کاری کے ذہن کے اس کی اپروچ اور اس کی جو ہے اس کے مطابق لکھا اردو میں بھی لکھا اور پنجابی میں بھی لکھا اور پھر پنجابی میں بھی لکھا یہ حیرت اچھا وہ میں ان کے انٹرنیشنلزم کی بات کر رہا ہوں اس میں وہ اس طرف بھی آئے جب یہ ریٹائر ہوئے تو یہ شبہ پنجابی انیورسٹی کی شبہ پنجابی میں دو تیر سال انہوں نے گزارے اور وہاں انہوں نے یہ مقام آتے وارش شاہ اور ویدت الوجود تے پنجابی شہری یہ دو کتابے ان کی ادھر کی یادگار ہے پھر اقبال بھی کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلزم سے باہر آ رہے ہیں جو اس کا جو بیک گراؤنڈ بناتے ہیں وہ وہی بناتے ہیں وہ گریگ سے چلتے ہیں یورپ سے ہوتے ہوئے وہ روم اور روم سے ہوتے ہوئے ان کا جو ہسٹری روڈ ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ ایک ان کا جو ہے یہاں کے مقامی شائروں کو بلے شاہ کو وارش شاہ کو خاجہ فرید کو خاجہ فرید کو اور پھر انہوں نے ایک چیز اور جس کو ہمارا جو موڈرن نسٹ ہے وہ اگنور کرتا ہے اور مارکسسٹ بھی اگنور کرتا ہے وہ ہے انہوں نے یہاں کی جو صوفیانہ روایت کا سینٹفک تجزیہ کرنے کی کوشش ہے اور اس روایت کے اندر دانش کی دریافت ہے مثلا خدا کے جو بڑے تصور ہیں یہاں پر ویدرت الشعود اور ویدرت وجود کے حوالے سے ان کے اوپر اس کی مباحث کئی جگہوں پر ملتی ہے ان دو کتابوں میں تو بہت زیادہ ہے لیکن جگہ جگہ انہوں نے یہ کی ہے اور پھر یہ مقامات وارش شاہ میں اور ویدرت الوجود کے پنجابی شہری میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان صوفیاء کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ یہ صلح کل اور امن کی دابے دار ہے اور صوفیاء نے ایک ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس ملٹی لینگویج معاشرے کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے ایک ہارمنی ڈیویلپ کی اور اس کی نمائندہ شاعری کی اور وہ تصوف کے ساتھ اس کو جوڑ کے جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ بڑا کبال ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو ریلیجن کا جو ٹیکسٹ ہے یا وہ بیسٹسیزم کا جو ٹیکسٹ ہے تصوف کا یا وہ ٹیکسٹ میت سے متعلقہ ہے اس کو تو فارن فارق کر دیا جاتا ہے کہ یہ مابا تبیعات ہے ہمارا اسے لینا دونے کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو دیکھا ہے اور اس کو اپنے سوشو پلٹیکل ایکنومک میں رکھے دیکھا ہے اور وہاں سے انہوں نے چیزوں کا دریافت کی ہے اور اس کو اپنے انٹلیکٹ کو اپنے وزرم کا حصہ بنایا ہے یہ مجھے ان کے ہاں بہت شاندار لگا میرے خیال میں یہ ابتدائی کتابیں جو صوفی دانشوروں کے حوالے سے یا مسٹیزم کے حوالے سے تھی ان میں جلالپوری نے یہ کام کیا ہے بعد میں قاضی جعوید نے جو کتابیں لکھی ہیں پنجاب کے صوفی دانشور اس میں جلالپوری کا حوالہ جا با جا ان کی کتابوں کا نظر آتا ہے تو ابتدائی سطح پر جو ہے ظاہر ہے ان کے کام ہے اور ظاہر ہے کہ صوفیزم کو اور اس کی دانش کو اس طرح سے دیکھنا اور سمجھنا جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ کام ہے اتنے متنبوہ اور ہمگیر اچھا ہم چلیں ساری ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں ایک ہٹ کر ان کا کام ہے وہ ہے جن سے آتی مطالعہ دی اچھا یہ میں نے پڑھ رکھی تھی افسانہ میں نے پڑھ رکھا تھا تو جب ایمفل پتہ نہیں کس سن میں کیا پچیس تیس سال پہلے تو ایمفل پھر میرے ذہن میں تھا کہ what to do یہ کتاب میں حیرت انگیز طور پر جب میں اسلامباد یہاں پر وہ سمٹ کروانا تھا مکالہ اس کا خاکہ وہ ملائے وہ تو نہیں تھا میں نے کہا یہ وہاں پر جا کر سوچوں گا تو مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ بھی کیا کیا جائے تو جن سیحتی مطالعہ یہ کتاب میں لے کر اسلامباد آیا ہوتا ہے ملتان سے تو میں نے ناب اوپر لکھا اردو افسانہ اور جنس ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لکھا ناب جنسی رجانات سارے اس میں سے نکالے جنسی انحرافت سارے اسی کتاب میں سے نکالے ٹھیک ہے تو دیکھیں انلائٹنمنٹ ان کی وہاں پر وہ کیسے مطلب ہے اثر جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ وہ تمام یہ الگی بی ٹی اور اس نوع کے جتنے بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ ان تمام کو انہوں نے ٹچ کیا ہوا ہے اور بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ سیکس جو ہے یا جنس جو ہے یہ سماج سے باہر اور کیا کہتے ہیں اس کو کوئی مستور اور بہت زیادہ کوئی تہدار پیچیدہ اور عجیب و غریب قسم کی چیز نہیں ہے یہ پارٹ آف دا باڈی ہے پارٹ آف دا سوسائٹی ہے پارٹ آف دا کلچر ہے تو ریلیجن اور مختلف قسم کے جو خوف ہیں وہ کس طرح وہ ٹیبوز کی صورت میں وہ ہماری ثقافت کا اور اس کے بعد پھر ہمارے رجحانات کا حصہ بن کر ایک ایسی شاندار چیز جسے جنس کہا جاتا ہے اس کو نہ جنس بنا دیا گیا ہے تو نوجوانوں سے بھی میں یہ ہی کہوں گا کہ بھئی اگر آپ اس حوالے سے انلائٹن ہونا چاہتے ہیں اور اس کے جو رجحانات اور جو ڈیوییشنز آتی ہیں یہ مختلف جو ڈیوییشنز ہم جاتے ہیں یہ تمام کے تمام اس نے بہت بھرکور اور دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہوا ہے تو ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں ترفو انگریزی کی کہنے ہیں سبلائم ایلیویشن سبلیمیٹی ترفو یہ دیکھیں وہ ارشاد احمد یہ کل بات کر رہے تھے میاور اختر حریپور والے وہ حیاتیں ابھی اختر بتا رہے ہیں اچھا ان کے ساتھ ان کی نوک جھونک رہتی تھی یہ مضامین لکھتے تھے جواب میں وہ مضامین لکھتے تھے ارشاد احمد صاحب کا جو جھکاؤ تھا وہ مذہب کی خالصیت کی طرف کچھ زیادہ تھا اور یہ صوفی مزاج کے آدمی ایک فرق تھا ان دونوں کے درمیان باران تو ان کی انٹیلیکچول ڈیبیٹس جب یہ مرے ہیں جلال پوری صاحب تو ہمارے گھر میں جنگ آتا تھا اور جنگ میں یہ کچھ عرصہ لکھتے رہے ہیں ارشاد احمد کالم لکھتے رہے ہیں تو ان کے مرنے کے اوپر پھر وہ ایک کالم ان کے اوپر آیا تھا اور اس میں بڑا چاندار ارشاد احمد نے آخر میں ایک نوٹ دیا ہوا ہے وہ کہیں میں نے بتایا بھی ہے شاید لکھا بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی کے کسی حصے میں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ دنیا میں زندہ تو رہے لیکن کوئی علمی کمی کتا ہی رہ گئی ہے میں اب اس عمر میں اس کو کیسے درست کر سکوں تو وہ کہتے ہیں ارشاد میں میں ان سے کہوں گا کہ وہ علی عباد جلال پوری کی کتابوں کا سیٹ خرید لے اور پڑھنا شروع کر دے ساری زندگی کی جو علمی کمی کتا ہی ہے اس سے اس کو نجات مل جائے تو یعنی انسان اور انسانی سماج سے متعلق جتنے بھی موضوعات جو ریلیونٹ تھے جن کے بارے میں وہ تمام لوگ سوچتے ہیں جن کو سوچنا چاہیے ان تمام موضوعات کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے اور کمپنی کے مشہوری کے لیے انہوں نے کبھی نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے محسز کے لیے ہر وہ شخص جو اخبار پڑھ سکتا ہے اخبار کے ٹیکسٹ کو سمجھ سکتا ہے کم ابھی اسی زبان میں اور بڑی بڑی کیا کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور آپ نے اسلوپ کی باقی تو مجھے تو کبھی پریشادی ہوتی ہے ویر اختر دیکھتے ہیں کہ ان کا اسلوپ جو ہے اتنا جاندار یعنی آپ جملے کی نشست دیکھیں اور پورا گراف پیرا گراف آپ پڑھ جائیں ٹھیک ہے تو ایک الیویشن آپ نے کہا ہے ایک طرف ہو آپ کے اندر کہ آپ نے کچھ جان لیا ہے آپ نے کچھ سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ بے شک کوئی نیم خاندہ شخص ہو کوئی بہت بڑا انٹیلیکچل ہو کوئی کم پڑا لکھا آدمی ہو یا کوئی عام آدمی چلتے ہوئے اچانک اہمی کوئی پیرا گراف پڑھنا شروع کر دے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا کچھ نہ کچھ جان لے گا اس کی زندگی میں اس کے عمال کی دنیا میں کچھ نہ کچھ نیا اضافہ شروع ہو جائے گا اچھے آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیئنس ہے آپ کچھ کیا میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو الائٹنمنٹ کی مومنٹ ہے اس نے ایک تو اپنے اندر جو اسلوب کو جو ٹیکنیک دی وہ ریالیزم کی ٹیکنیک تھی پیچھے سر صحیت بھی بیٹھے ہیں ایون یورپ میں بھی یہ ہے کہ ریالیزم بناتی طور پر یوں کہہ لیں کہ کلاسیکیت جو تھی اس کے اس کا رد عمل تھا اور یہ ریالیزم کا بھی کسی نہ کسی انداز بھی رد عمل بنتا ہے ہمارے سر صحیت نے جو جب تحریک شروع کی عدبی صدبت تو اس نے یہی کہا کہ اس کو حقیقت کے قریب کریں اقلیت کے ساتھ اس نے حقیقت اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سر صحیت تحریک جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے میں اس کو یہ ہی کہوں گا اس کا اغلا جو روپ ہے ہندوستان میں ترقیب صندوقی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے جتنے بھی تخلیقی مارکے ہیں وہ سارے کے سارے ریالیزم کی بیس پہ کرتے ہیں وہ منشی پریم چند سے لے کر اور بات تک سارے کے سارے اچھا ریالیزم میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سریع الفہم ہوں آپ کوئی روب داب نہ جمعیں آپ کوئی الجنے پیدا نہ کریں آپ کے اندر جو کمیونکیشن ہے وہ ہو وضاحت ہو واضح ہو دو ٹوک ہو اور آپ جتنا آپ جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں اترے کاری کو کمیونکیٹ بھی کریں اچھا یہ جو ایک سادہ اور سلیس نسل لکھنے کا جو ہے یہ ہمیں رسل کے ہاں بھی بہت نظر آتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک عام کاری بھی رسل کو پڑتا چلا جاتا ہے اور اس کے ہاں وہ اس طرح حالانکہ وہ اس کی وہ کتاب جو ہسٹری آف برسل فلوسفی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اتنی آسان آسانی سے انگریزی میں ایک سوٹی موٹی شدبر یعنی اگر جس کے پاس میکسیمم بھی چار پانچ سو الفاظ اس کے جانتا ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی انداز میں پڑھ لیتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علی باس صاحب کا جو ہے سلیس اور سادہ ہونا یہ جو ہے اس بات کی بھی علامت ہوتا ہے کسی بھی مصنف کے ہاں کہ وہ کوئی اپنا نہ وہ کسی احساس سے کمتری یا برتری کی الجن کا شکار ہے نہ وہ کسی ایگو کا شکار ہے لہذا وہ انتہائی شفافیت کے ساتھ اپنا نکتہ نظر اپنے کاری کے آگے کھول دینا چاہتا ہے اچھا یہ جو مصنف کا اخلاص ہے یہ ہمیں جو ہے علی باس کے ہاں بہت واضح ہے اچھا مجھے ہمیں آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے جلال پوریہی کے حوالے سے اچھا کوئی اسائنمنٹ تھی یہ وجودیت کے حوالے سے کہیں کوئی کام کرنا تھا میں نے تو کچھ کتابیں انگریزیں بہت پرانی بات ہیں وہ اپنی لیبریری سے یونیورسٹک لیبریری سے وہ میں نے نکلوائیں تین چار جنس کے اندر یہ چپٹرز اس حوالے سے موجود تھے جس میں مختلف فلسافیکل اس کے اوپر ڈیویٹس تھیں تو کوئی تین چار کتابیں اردو کی تین غالباً اب مجھے نہیں نام یاد کون ہیں وہ کتاب چین چھوٹھوٹے وہ بھی میں نے دیکھے کچھ آرٹیکلز بھی میں نے ادھر ادھر سے دیکھے کچھ بزرگ دوستوں سے بھی سادہ اکرام سے بھی ملا تو وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب یہ کائنات اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے ناک کے ذالے ہوتی ہے یا آپ اپنے دائیں اور بائیں جو کچھ دیکھتے ہیں جتنا دیکھتے ہیں بس اسی پر آپ اختیار ہے اس کے آگے اور پیچھے کیا ہے بغیرہ اس قضل کی کوئی باتیں مجھے بڑا پریشان تو ان کا جو مضمون ہے روایت فلسفہ میں موجودیت اس نے نام رکھتا ہے افتر کہتے ہیں درست نہیں ہے وہ وجودیت ہی درست ہے تو جب وہ پڑھا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ بات وہی ہے کہ جب کسی نظریے کسی خیال کو آپ سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ یار یہ اس سیٹ کی پانچ اکائی ہیں اور اگر ان پانچ اکائیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ مربوط انداز میں لکھنا آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لئے مشکل نہیں رہتا کسی کو یہ سمجھانا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ابسٹیکٹ پینٹنگ کیا ہوتی ہے تو بیسیوں باتیں کی جا سکتی ہیں ابسٹیکٹیزم کے حوالے سے تجریدیت کے حوالے سے بیسیوں باتیں لیکن ان کو سمجھنا کہ بھی ہے کہ یہ اس میں موقف یا اس کا جو سینٹر آف دا کانٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں یہ جو ہیولے اس نے بنائے ہوئے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے تو اس طرح سمجھایا نہیں جا سکتا جب کوئی کرافٹڈ چیز سامنے آتی ہے کوئی فنپارہ سامنے آتا ہے تو ہمارے لئے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یار بہت شاندار ہے بہت زبطہ ہوتا ہے آپ نہیں جانتے کہ اس کے میننگ فلنیس اس میں کیا ہے آپ کے لئے یہ ہی کافی ہوتا ہے یار یہ رنگوں کی ہے اور وہ اور اس میں جو آرٹ کاری جو کی گئی ہے یہ بیوٹی فول ہے نا بہت جا اس کی یہ ہے کہ اتنی دانش کم از کم اپریسیشن کی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے کہ چیزوں کو لرن کرنا سیکھنا اور اس کے بارے میں رائے دینا جلال پوری صاحب کا جو اسلوب ہے میں ان کو کچھ ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ جانتے تھے آگاہ تھے لہذا وہ جو کچھ کہنا اور سمجھانا چاہتے تھے وہ کیونکہ خود ان کے اوپر آسان تھا جیازہ اسی سہولت سے انہوں نے پیش کر دیا تو اب بھی کہیں بھی کوئی اڑچنے فلسفیانہ مباعث کے حوالے سے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی قابل قدر کتاب ہے اگرچہ ہم زیادہ پیچیدہ اور علجتے جاتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جھاموں کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں نئے چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو علیہ باہد جلال پوری ایسی قسم کے لوگ ان کی کتابیں یہ بار بار رجوع کرنا چاہیے ان کی طرف ہر مرتبہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں گے یہ جو روایاتیں فلسفہ تھی ان کی کتاب اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی ہیرانگون ہیں اس میں ہر جو فلسفی یا عدیب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کائنات میں جو مسلس ہے خدا انسان اور کائنات اس کو حل کر سکے لیکن انہوں نے اس پیش لفظ میں وہ اس سے آگے بھی گئے ہیں جلال پوری وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کو حل کرنا ہے بلکہ جو سائنسی اجادات ہو رہی ہیں وہ انسان کے لئے کیسے مددگار ہیں ان کو بھی حل کریں اور وہ کس طرح سے وہ بنیوں انسان کے لئے کام کریں اس کو بھی دیکھیں یعنی کہ انہوں نے فلسفہ جو کہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مسائل کو حل کرنے میں اس کی گفتگو کے لئے ہوتا ہے اس کو بھی کارامت بنانے کی اور اس کو انسان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے تو یہ اچھا پھر آپ نے بات کی اپنی پرسنل لیول پر جنسی جو متعلق ان کی کتاب تھی اس حوالے سے اچھا میں نے بھی جلال پوری کو جو ہے وہ امے کے آخر میں اور امفل کے شروع میں پڑھنا شروع کیا تو میرے لئے ان کی کتابیں جو ہیں وہ اتنی ہیران کن تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرا پہلے کا زمانہ ہے جو میں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی اس میں میں جاہل تھی کیونکہ وہ بلکل ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آشکار کرتے ہیں اور میں تو ہمیشہ اپنے تعلق علموں کو یہ کہتی ہوں کہ ویسے تو یہ سرکاری سطح پر ہونا چاہئے ان کی کتابیں جو ہیں وہ نساب کا حصہ ہوں لیکن ظاہر ہے آپ نے پتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن ہماری کلاسلوم میں کم از کم وہ نساب کا حصہ ضرور ہوتی ہیں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسادزہ کو ضرور پڑھ لینی چاہئے تاکہ وہ اپنے لائک شاگردوں کے سامنے شرم اندان ہوں اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ جلال پوری کا جو دور تھا ہمیں ان کو دوتی نیوارڈ بھی ملے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر بھی ان کو نظر انداز بالکل نہیں کیا گیا ایک پنجابی عدبی وارڈ سے ان کو ایوارڈ ملا ویدت الوجود اور پنجابی شہری کے اوپر ایک ایوارڈ ان کو بے نظر بھٹو شہید کی طرف سے خرد افروزی کی تحریک کے بانی کی طور پر دیا گیا اور تیسرا ایوارڈ جس کے لئے وہ نامزد ہوئے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا وہ آدم جی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ کا میرا خیال ہے کہ ان کو سرکاری سطح پر بھی ریکنائز کیا گیا اب پتہ نہیں اس کو ہم کیسے لیں کہ سرکار اس حوالے سے خاموش ہمارا انٹیلیجنش ہے اس حوالے سے خاموش جب علی عباس چوراسی پچاسی میں آلماس پچیس تیس سال کی اپنی جو تصنیفی زندگی وہ گزار کے تو جب ان پر فالج ہوا ہے تو تین سال ایسے تھے جس میں وہ پھر بھی کسی نہ کسی انداز میں تھوڑا سا چل بھی لیتے تھے یا لکھوا دیتے تھے انہوں نے کچھ چیزیں بیٹی ان کی لالہ رخز کو لیکن بعد میں تین سال بعد وہ چلنے پھننے کے قابل بھی جائے اور چونہ سال آلماس انہوں نے بیٹ پہ گزارے یہ بڑا ایک ہوریبل وہ ہے جب وہ فوت ہوئے ہیں اور یہ جو چونہ سال ہیں ان کی تنہائی کے یہ دراصل ان کو نظر انداز کرنے کے بھی سال ہے ان کی مفاعت پر ایک اخوار میں ایک چھوٹ ایک قولمی خبر شبید ہے اور انگریزی والوں نے تو ان کو اس قابل سمجھے نہیں کہ یہ جو جسے ہم پاکستان کا ویڈیو نہ کہتے ہیں یہ کسی قابل ہے کہ اس کے اوپر کے قولم لکھا جائے وہ بھی ان کی فاہد کے بعد جینم میں ان کے بیٹے نے ایک تقریب پہ استعمام کیا جس میں یہ سارے لوگ شاہد مرزا اتربیق ہیں مبارک علی ہیں اس وقت ڈاکٹر خیال امرو ہی ہوتے تھے وہ تھے اس کے علاوہ حسن عبدی اس میں شریک ہوئے اور یہ عرشاد محمد عرشاد اس میں آئے اور سپر حسن زیغم جو تھے وہ آئے یہ خاجہ مسعود جو گورڈنگالج کے پرنسپل تھے لکھ کے بڑے اہم نام تو یہ سارے لوگوں نے ان کو ٹریبیوٹ دیا اور ان پہ لیکن آپ دیکھیں کہ علی باعج جلال پوری پر اب تک کوئی ایک کتاب نہیں صاحبی جاتا ہے کہ کچھ کام ہوئے ہیں چھوٹے مٹھے کچھوٹے مٹھے کہاں لیکن چھوٹے مٹھے یہ لوگوں کی ہوئے ہیں تو چھوٹے جیس طرح سے لکھے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے ایک یار اومد یہ چاہیے روش اپنا سنوبر یہ جو انٹلیکچول ہوتے ہیں یہ آپ کی ریاست کے ہاتھ فاؤں کان مغز میدہ دل یہ ہوتا ہے ہماری ریاست کی جو ترجیحات ہیں اور جو ہماری ریاست کی تاریخ ہیں اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں تو اس نوع کے جو بڑے لوگ ہیں یہ تو میں خیال ان کو قید و بند وغیرہ ان چیزوں سے ان کو نہیں گزرنا پڑا سوائے اس ایک فتوے کے علاوہ یہ خاموشی سے کلندر مزاج اپنا کام کرتے رہے ہیں لیکن اگر کوئی انٹیلیکچول جو انلائٹنڈ ہو انٹیلیکچول جس کا تعلق لیفٹ کی طرف ہو انٹیلیکچول جو کلیمڈ ماکسسٹ ہو اور سمجھتا ہو کہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سٹیٹ میں اس کو اپنے حصے کا کام کرنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا حشر پھر وہ ہی ہوتا ہے جو حبیب جالب صاحب کا ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ماریں کھانا لفظ سے مراد یہ کہ مار کھائیں گے پوری تاریخ ہے ٹھیک ہے اور ماریں کھانے کے لیے کس حد تک آپ تیار رہ سکتے ہیں یہ ایک الگ مرلہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انٹیلیکچول کی جو ایک دنیا ہے اس کے محل نظر ہمیشہ یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ریاست اور ریاستی معاملات سے متعلق لکھنا وہ صرف سیاست کے حوالے سے نہیں ہے ہر چار اطراف سے لکھنا اور اس کو دباؤ میں لانا اور اس کے ذریعے معاشرے کو تھوڑا سا پنکچر کرنا تاکہ ایک نئی صورتحال سے بھی لوگ آگا ہاں ڈن ڈال ہوں کرے نا اب ٹھیک ہے کہ آپ الجے ہوئے ہیں کہ چیف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ نہ لہور چلے گئے ہیں اور عمران خان یہ کر رہا ہے پلان یہ کر رہا ہے ڈھمکان یہ کر رہا ہے اے جی وہ غریب قسم کی صورتحال ہے لیکن وہ جو آپ کی ایک انٹیلیکچول ہسٹری جہاں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے بلاوائی تو نہیں بیٹھے ہوئے اس کو ہم نے کس کھوکاتے میں ڈالنا ہے کس ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے یا اس کو ہم نے کہاں پر اٹھانا ہے اور منظر عام پر لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹیلیکچولز کو یہ دیگر مسروفیات کے ساتھ ساتھ ریاست اس کے اداروں سے متعلق بھی اپنا جو ایک زاویہ نگاہ ہے اس کو سامنے لاتے رہنا چاہیے میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اللہ اب آد جلال پوری ظاہر ہے ہماری جو قومی اور جو تہذیبی اور ثقافتی روایت ہے انٹیلیکچولز وہ اس کا ایک انتہائی اہم ترین پلر ہے ستون ہے اردو دنیا کے حوالے سے تو اگر یہ اس طرح نظر انداز ہو رہے ہیں تو مسائل اور پریشانیاں دو چند ہو جانی چاہیے جن کام چکا رہے ہیں اچھا یہ نا جب انہوں نے انکار کیا بلیک گول والوں کا جب انہوں نے انکار کیا آدم جی ایوارڈ لینے کے لئے ظاہر ہے ان کی اپنے پاس کچھ وجوہات تھی اس ایوارڈ کو سے انکار کرنے کی تو انہوں نے نا ایک تو تین جملے کہے جو میں نے لکھ لی ہیں انہوں نے کی الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی دبا نہیں سکتا نہ نظریے سے نہ باتوں میں نہ کسی قسم کے روب سے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں باغی ہوں تو یہ یہ ہمت یہ کہنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہمارے آج کے جو انٹرلیکچولز ہیں یہ اتنی سادہ سی بات بھی کہہ سکتے ہیں مطلب یہ بھی ایک سوال ہے آپ کی بات بھی کل بجا ہے لیکن یہ کہنا جو ہے یہ ظاہر ہے بہت ہمت کی بات ہے اور بڑی بات دیکھئے یہاں ٹویل منٹس ہیں دوستوں کو اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں جی بس میں یہ اس کو ایک دو باتیں ہم کریں گے وہ ایک دن ہم شامل کریں گے ان کو دیکھئے جو ہماری انلائٹنمنٹ ہے ہمارے اس ساؤکھ ایسیا کی یہ آپ پاکستان کی کہہ لیں اس انلائٹنمنٹ میں براڈر صدہ پر ظاہر ہے کہ اس کی جو تاریخ مرتب کی جاتی ہے سرکاری سرکاری سطح پر فی الحال اور ظاہر ہے کہ نیچے تک اس کا ایمپیکٹ ایک موجود ہے سرسید سے اور اس میں اقبال کا اضافہ اور بعد بھی جو جو ایک روایت بنی اور وہ مچور ہوتی چلی گئی اور وہ جو اپنی کمیاں تھی وہ دور کرتی چلی گئی لیکن ہوتا یہ ہے ویسٹ میں بھی یہ ہوا اور باقی جگہوں پر بھی یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنی ذہنی جو تاریخ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے منتقل کرتے ہیں علی عباس کے بعد ہمارے جو ذہنی تاریخ ہے وہ خود زوال کا شکار ہوئی ہمارا نوجوان اس کی کتابوں سے آشنا نہیں ہے ان کی کتابوں کو جانتا نہیں ہے اور وہ خود اس روایت کو جو سلسید سے شروع ہوتی یہاں تک آئی ہے یہ اس کی موڈرن علمی ذہنی عدبیر شکری روایت ہے اور وہ اس سے کٹا ہوا ہے اب کیا یہ ہمارے جو مقتدر طبقات کے پیدا کردہ حالات ہیں ان کا نتیجہ ہیں چاہے اس میں ایکنومکس ہے چاہے اس میں سیاست ہے چاہے کچھ بھی ہے جو انتشار کی اور صورتیں ہیں یا ہمارا جو انٹیلیکچول ہے وہ اس کا قصور بار ہے کہ وہ اس میں اضافہ کرنا تو بڑی دور کی بات وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا اور وہ جبکہ آج ہمارے چار طرف ہر گلی محلے میں یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور ہر گلی محلے میں دس دس ڈاکٹر بیٹھے گئے ڈگرییاں لے کر اور ایک بے خبری کا اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور ہم اتنا بھی نہیں جانتے جتنا آج سے تین سو سال پہلے ڈائی سو سال پہلے کہ موڈرن لوگ جانتے تھے یہی کے اسی علاقے کے نہیں اس میں یہ کبھی آپ جو دائرہ بنا رہے ہیں جو جس کو ہم انسان سازی کہتے ہیں آپ معاشرے میں تو آگے مثلا میرے خود میرا بیٹا بتیجے بھانجے سارے وہ دھرل کر کے ناب ایف ایسی کرتے ہیں فتح نہیں چلتا یوں یوں کر کے ایف ایسی کر لیتے ہیں یوں یوں کر کے یونیورسٹی کو پہنچے ہیں یوں یوں کر کے ناب وہ کسی جوہب میں چلے جاتے ہیں تھک سے ناب بچے وہ جو ایک بڑی یہ قداور تہذیبی زندگی جو ایک بچے کی پرداخت جو ہونی چاہیے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو آپ دباؤ میں لائیں اس میں یہ کہ ہماری جو شہری آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری جو ایک بڑی سطح کی جو ایک انٹلیکچول زندگی جو محض مطلب ہے چند کتابیں اور چند ڈگریان لے کر اور ناب یونیورسٹی تک اور اس کے بعد پھر نوکری اس حد تک محدود نہیں ہے تو آج کسی بچے کو اس طرح سامنے بٹھا لیں سائنسز کا بندہ یا آرٹس کا بندہ تو آپ احران رہ جائیں گے کہ اس بچے کو ہم نے تیار کیا کیا ہے ہمارے پاس موبائل بیسوں ایسی چیزیں ہیں جو کروڑ درجے بہتر ہیں ایسے تمام بچوں سے جو اشیاء ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں لہذا وہ جو ایک ہیومن پرسنیلٹی کا گروہ کرنا اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اور عالمی معاشرت کے لیے وہ تب ہی ممکن ہے جب علی عباد جلال پوری جیسے لوگ وہ ہماری ریاستی پولیسی ہماری سیاست ہمارے روزگار ہمارے کلچر اس کا مرکز اور فوکس ہو ان کو ہم نے باہر نکال دیا ہے ہم جائیں جی علومیں مفیدہ پڑھیں اور چادیا کریں اور اگلی جنریشن تیار کرنے تو ایسے نہیں ہوتا علی عباد جلال پوری اور اس قسم کے لوگ بالخصوص علی عباد جلال پوری یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے اب بھی وقت ہے گیا اتنا نہیں ہوا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے نصابات میں اور ہماری لیبریریز میں اور ایک یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کا موبائل کا اس کے اندر بہت ساری اپلیکیشن ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے چھوٹ چھوٹے سوالات آپ کلاسز میں دے کر اس کے آپ نمبرز بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے امتحانات میں کہ نہ آپ نے اردو کے پانچ انٹرلیکچولز سیلیکٹ کریں اور ان سے متعلق یہ ڈیڑھ کتاب ہے یہ آپ پڑھیں اور ان سے متعلق یہ پانچ سوالات ہیں اور اس کے دس نمبر ہیں بغیرہ کچھ بھی کیا جا سکتے ہیں یعنی جو ہمارا جو نیا جو ایک میڈیا کا اس کو کونسز مانا کہتے ہیں سپرسانک ایج جو ہے ہماری اس میں کس طریقے سے ان لوگوں کا جو بڑا کام ہے اس کو داخل اور شامل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر تدبر ہونا چاہیے غرفق ہونا چاہیے تاکہ جو نئے بچے جو علی باجلال پری اور اس قسم کے لوگوں سے جو کٹ آف ہو گئے ہیں ایک بھر ان کی طرف ان کی ملاجد ہو سکتے ہیں آخر میں یہاں بات ختم کریں گے مجھے ایک بات یاد آگی کہ کسی نے پوچھا کہ صحیح صاحب آپ نے اتنی اسی عمر میں اتنا مطالعہ اتنا ڈیورس اور گہرا مطالعہ کیسے کر لیا ان کا کوئی خاص نہیں میں نے یہ ہے کہ اپنے جو اکاتے کار ہیں ان کو منیج کیا ہے میں نے فضول مطالعہ نہیں کیا اور میں نے یہ کیا کہ سیلیکٹیو پڑا اور ان کے نوٹس لیے اور وہ نوٹس جو ہیں وہ آج بولیوں میں باندھ رہے ہیں تو جب مجھے کوئی موضوع پر لکھنا ہوتا ہے تو میں من بوریوں کی طرف تو یہ بھر کمال ہے تو میرا خیال ہے کہ دو سوال سوال لے دیتے ہیں سوال کیا بس کمنٹ کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے اسلام علیکم سر آپ نے پہلے کہا تھا کہ کچھ کتابیں سائز بہت بڑا ہوتا ہے آٹھ نو سو سفے لیکن ان میں تقریباً دس پرسنٹ ہوتا ہے تو کچھ ایسی بھی کتابیں ہوتے ہیں جن کا سائز بہت کم ہوتا ہے نالیج بہت زیادہ ہوتا ہے ٹائم اس سے بھی زیادہ لگتا لیکن بند اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا ایتا زیادہ کمپریہنڈ نہیں کر پاتا تو سر اس کے لیے بہترین پرپورشن کیا ہونے چاہیے اور سر دوسری میری سوال نے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے بہت ساتھا اور آسان اردو کی بات کر رہے تھے علامہ اقبال کا جو ہے ویلیٹمنٹ آف میٹا فیزکس ان پرشیہ اس کی ایک اردو موجود ہے فلسفہ اجم وہ بھی بہت مشکل ہے انگلیز کی طرح اگر ایک ساتھا اور آسان فہم اردو اس کی لکھنے تو شکریہ ہوگا آپ کا ٹائی کہہ رہے ہیں ریکہ سرکشن ریلیس تھوٹ ان اسلام کئی ورجن آسان زمان میں لکھنے کی کوشش ہوئی ہیں ان کی پریسیز بھی تیار ہوئی ہیں باقی وہ نولیج والا جو مسئلہ ہیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں میں نے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو زندگی کے مختلف مرحلے میں پڑھی مثلا اکدریا مثلا منٹو مثلا اور یہ تو عدب کی ہیں اس کے علاوہ بھی منٹو کو جب میں نے ایف اے میں پڑھا تھا تو مجھے سوائے جنس کے اور جنسی تحرق کے کچھ اور نہیں ملا لیکن جب میں نے اسے ایم اے میں پڑھا تو مجھے کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آنے شروع ہوئی اس عمر میں جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس کے گہرے معنی اور اس کا رد عمل اس کی مضامت اور اس کی اندر جو چیخ ہے وہ جتنی شدت کے ساتھ میں آج فیل کر سکتا ہوں وہ یہ ہے تو گویا نولیج کا تعلق ریسیور کے اوپر بھی ہے کہ خود اس کا مائنڈ اس کا جو ذہنی بیک گراؤنٹ اس کی وسط گہرائی وہ کتنی ہے ریٹر کی ذمہ داری ہے یہ بھی ہے اچھا میں نے ایک سوال ایک تو کمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی عباد جلالد پر جتنا بھی محضور مقالا ہے اس پر یہ ہے کہ جو ان کو اگنور کرنے کی ایک ریزن شاید یہ بھی ہے کہ وہ کوئی قریب رکھیں اچھا کوئی پوزیشن نہیں لیتے کیا لیفٹ کی یا رائٹ کی میرا خیال میں کہ وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ دیتا ہے آپ کو سطح مار کر دیتا ہے اور پری سٹرانگ اپینین بھی نہیں دیتا کہ آپ بالکل اسی داریکشن میں ہی سوچیں میرا خیال یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے ایک تو یہ ایک سوال جو ہے اگر کوئی اسپیکرمنٹ میرا خیال میں شاید ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے کنس رائٹر سے یا انسپیریشن ہوتی ہے کسی نہ کسی رائٹر سے تو وہ کوئی جھلک رہا ہے کیونکہ یہ سوفیزن میں بھی جاتا ہے اور اس کی بھی کوئی جھلک کے نظر آتی ہے اور جس بلڈونا کا بھی آپ نے بات کی وہاں سے بھی آپ کی ہے کوئی ہے کوئی سپیسیفک کر سکتے ہیں اور ان کے بعد ان سے کسیوں نے انسپیریشن لیا ہے کیونکہ زبان انہوں نے اردو زبان باہر لیا لوکیل کو مدی نظر رکھا اور لوکیل کو انہوں نے کسی موضوع کو چھوڑا نہیں یعنی اس حوالے سے جو بھی سماجی سطح پہ اور نفسیاتی سطح پہ تو انہوں نے اس حد تک متاثر نہیں کر سکا اور شاید یہی ریزن ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرح کوئی پوزیشن نہیں لی کوئی کہ ایک پوزیشن لے کے پولٹیکل ہی ہو یا کوئی سماجی طرح سطح پہ ہو یا نظریاتی سطح پہ ہو یا کسی بھی سطح پہ ہو تو شاید یہی ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے یہ دو تین باتیں مکسر سا یہ ہی ہے یہ ایک تو یہ اگر آپ ان کی تمام کتابوں کو سامنے رکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی ایک دو یا پانچ سات سے وہ متاثر ہوئے ہوں نمبر ایک نمبر دو ان کا جو انیلیسز ہیں ٹھیک ہے وہ خود اپنا ہے باقی باتیں ہسٹوریکل ریکارڈ تو سارا وہ ہی ہیں جو بے شمار کتاب میں موجود ہے لیکن انیلیسز ان کا اپنا ہے وہ جن خاص طور پر دو کتابوں کا میں نے ذرکر کیا ہے تاریخ کا نیا موٹ اور ہوئے اثر یہ دونوں کتابوں میں آپ دیکھیں ان کا ایک اپنا ایک ذاویہ نگاہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص اس کی طرف نہیں گئے ایک تو وہ تاکل پسانے ظاہر ہے انلیٹنمنٹ والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ وہ اگر آپ دیکھیں تمام کتابیں روایات فلسفہ تک ایون وہ جو ہے کیا نام اس کا انسان اور کائنات تک اس میں جو ان کا فوکل ایک بقاعدہ جو پوری تنظیم کے ساتھ چل رہا ہے وہ ان کی مارکسسٹ اپروچ ہے طبقاتی نظام اور اس کے خلاف جو ان کی ایک ایک کیا کہنے تھی ان کی جو سوچ تھی وہ تمام کتابیں بین سطور آپ کو نظر آئے گی لہذا دوست نہیں مانتے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مارکسسٹ تھے لیکن بہت بسیط بہت گہر ہے میننگفل کیا کہ ان کی اپنے عزام کہ وہ پوری انسانی تاریخ کو تعید اور ترید میں تقسیم کر کے اپنا موقف پہ anat اور جو موقف ان کے حق میں نہیں ہیں جو ان کی ایڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتا با اس کو عرد کر دیتے تو وہ مارکسس ہیں اور وہ ایک ایسی غیر استحالی مصابیانہ معاشرے کے کوئی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بہن سطور ان کے ہر جگہ جائی ہے لیکن وہ کیوں پکڑے نہیں جاتے کیوں کہ وہ بہت وائیڈ ہیں بہت تہہ دار ہیں موضوعات پر اور گہرے ہیں یہ وجہ ہے مرکسس کے ایڈاوٹ نہیں اس حوالے سے پہلے ہیں شاید یہ بجھے کہ بہن بہت گہرے ہیں انسپائریشن کے حوالے سے کوئی جواب آتے ہیں کہ وہ کن سے متاثر ہوئے اس میں یہ ہے کہ آبی آیٹ کر دیجئے گا مثلا تین چار تاریختانوں سے وہ بہت انسپائر تھے شپینگر طائن بی مقدمہ ابن خلدون ان کو فیورٹ تھا پھر وہ اگر عدب کی طرف بھی آتے ہیں تو وہ بھی تاریخ مثلا آگ کا دریاک وہ اردو عدب پر شاہکار کرا دیتے ہیں ظاہر ہے وہ ساری ہسٹری کے حوالے سے ہی ہے شیکسپیر لیٹریچر میں شیکسپیر بھی ان کا پسند دیدارہ ہے شیکسپیر بھی اور حافظ بھی اور غالب بھی یہاں پر دانش اہم ہے نا دانش اور تاریخ وہاں سے انہوں نے کیا ہے یہاں پہ بات کی کہ علم کی جنریشن ویسٹ میں کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ چونکہ اس کا فقدان ہے علم کی جنریشن کی تیزی کا تو اس کی کیا وجوہات ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ علم کی جنریشن کی جو ٹولز ہیں وہ ہماری عوام کے پاس نہیں ہیں یا پھر یہاں متعارف نہیں کرائے گئے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اگر میں علی عباس جلال پوری یا پھر سبت حسن جسے کیونکہ ذکر آئے آپ لوگ کے کنورسیشن میں تو ان کو متعارف کرانا چاہتا ہوں تو کیا وہ اسی بنیادی نکتی کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ یہ مکمل مسئلہ اس پولٹیکل سٹرکچر کا ہے جو کہ سیکلر نہیں ہے جو کہ علم کی تخلیق کر سکے یہاں تک کہ سائنس کے مضمون بھی جب پڑھائے جاتے ہیں وہاں پہ ہر بچہ یہاں پہ دیوار یا پھر رکھتا ہے کہ اچھا اس فریم میں یا اس خاص مذہبی اقائد یا فیت کو تو میں چیلنج نہیں کر رہا جو یہ میرے دماغ میں ایک فری فورٹ ابر رہا ہے ایک قویسٹن ابر رہا ہے یہ ٹیچر کے ذہن میں بھی ہوتا ہے پڑھاتے ہوئے میخال میں اپنے سوال کا جواب انہوں نے خود ہی دے دی ہے آپ نے خود ہی جواب دے دی ہے اپنے سوال کیا لیکن آپ نے جو لفظ حریت فکر استعمال کیا تو ہمارے ہاں بہت پابندی ہیں بولنے پہ اور یہ دن بر دن بڑھ رہی ہیں بولنے پہ لکھنے پہ اظہار پر جیسٹر پر بھی ایون ہم فون پر بھی بات تنہی کر سکتے تو یہ پابندیہ جو ہیں اور ایک کچھ نادیدہ خوف ہیں جو ہمارے اندر جو ہے انجیکٹ کر دیے گئے کہ ہم یہ بولیں گے تو یہ یہاں پر یہ ہوگا یہاں پر یہ ہوگا اور یہ چیز جو ہیں ہمیں کالیج لیول سے ہمارے اندر سرائیت کر دی جاتی ہے وہاں مثلا یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھ لیں وہاں کی گروپنگز دیکھ لیں وہاں ٹیچرز کے روئیے دیکھ لیں وہاں کی پولٹکس دیکھ لیں یہ سارے کچھ وہی سے آ جاتا ہے تو ویسٹ میں جو فکر کی ازادی سوال کی ازادی تشکیق کی ازادی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم کو جنریٹ کرتے ہیں جہاں یہ نہ ہو وہاں پر پورٹوکاپیاں بندی ہیں جو ازادی